ٹاکس اپ وزیراعظم امران خان صاحب کے جانب سے پیچولیم مسنوعات کے قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا گیا بچلی کے قیمتوں میں بھی کمی کا اعلان وزیراعظم صاحب کے جانب سے کیا گیا ایک بڑی ریلیف عمام کے لیے ہے اس کے علاوہ ایک انتہائی اہم بات انہوں نے کی کہ تین سال سے ملک کے وزیراعظم کو انصاف نہیں ملا اس لیے ہم پیکا آرڈیننس لے کے آ رہے ہیں کیا کہیں گے ان دو اہم ڈیولپمنٹ پر پہلی بات تو یہ کہ جو انہوں نے بات کی ہے یہ پیٹولیم کی قیمتوں کو انہوں نے کم رکھنے کا فیصلہ کی ہے میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے بہت عام فیصلہ ہے اور اس وقت لوگوں لوگ بہت زیادہ پریشان تھے اس بات سے کہ خدا جانے باہر جو جنگ چھڑی ہوئی ہے رشیہ اور یوکرین کی جو کہ بڑھتی جاری ہے اور بگڑھتے جا رہے ہیں حالات اس کے تو اس طوران جو ہے وزیراعظم صاحب کیا اعلان کرتے ہیں لیکن یہ چونکہ ایک ڈیولپنگ سٹوری میں اکثر یہ لفظ اعمال کرتا ہوں اس لیے اس درمیان میں وزیراعظم صاحب نے کم سے کم وہ دیکھ کے کہ تیر کی قیمتیں جو ہیں وہ کتنا اوپر گئی ہیں کتنا واپس نیچے آئی ہیں کتنا ایک بڑا مناسبت اور میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ ظاہر ہے کہ یہ وہ فیصلہ ہے جو آنے والے دنوں میں حالات کو دیکھ کے ہوتا ہے نا کہ ہم مطبع ہر روز یا ہر اب تو گھنٹے گھنٹے کے بعد حالات تبدیل ہو رہے ہیں دنیا کے اس دوران وزیراعظم صاحب نے آج جو خبر ٹھیک ہے جی وہ تیر اتنا مہنگا کنھیں گے اور اس نے اروپے بٹھا دیں گے کہ وہ سنسے کم لوگوں نے یہ پیدان آج نہیں کیا تو یہ ایک کرا قدم ہے اور لیکن جو ہی بات جو میں نے پہلے بھی کی کہ اس دوران یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ آئل کی پرائسز کو کہاں تک ہم دنیا کہاں تک اس کو مینٹین رکھ سکتی ہے لانگ ٹرم سٹیڈیٹی اس لیے نہیں بن سکتی کہ ایک بہت غیریقینی حالات ہیں بہت غیریقینی اور ان حالات کی توقتوں کوئی بھی نہیں کر رہا تھا کہ یہ حالات اس جگر پہ چڑے جائیں گے اب بلکہ اس کو جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس لیے کی صورتحال ہے کہ ایک تو یوکرین اور رشیہ کے درمیان ڈائلوگ ہو رہا ہے اور اطلاعات یہ ہیں کہ یوکرین کی جانب سے ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں اور بیلروس میں رشیہ کا ایک ڈیلیگیشن پہنچا ہوا ہے اور وہاں میں ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں یوکرین کے ساتھ لیکن ان کے کامیاب ہونے کی توقعات کم ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو یوکرین کے طرف سے کہا گیا ہے کہ رشیہ اپنی فوجیں واپس بولا ہے کچھ در پہلے خرطیب کا جو دوسرا شہر ہے وہاں پہ بومی کی اطلاعات آ رہی ہیں وہاں پہ ایک تو یہ کہ واپس بولا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور اطلاع بھی ہے اور جو بڑی عجب سی اطلاع ہے اور اگر یہ مطالبہ یوکرین کی جانب سے ہو رہا ہے تو پھر آپ ان مذاکرات کو ختم ہی سمجھیں اور وہ مطالبہ جو ہے وہ کوئی ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی مطالبہ رکھا گیا ہے کہ کریمیا سے بھی رشیہ آرمی جو ہے وہ نکل جائے واپس اور یعنی جو دو ہزار چودہ میں کریمیا پہ قبضہ کیا تھا اور اسی طرح سے جو اسٹرن یوکرین ہے وہاں سے بھی یعنی جو دنباس کا علاقہ ہے وہاں سے بھی رشیہ اپنی فوجوں کو نکال لے تو اگر یہ مذاکرات ان شرائط پہ ہو رہے ہیں اچھا وہاں سے پھر ظاہریں نہ ہوگی ہو سکتا ہے کہ یہاں سے بھی بہت زیادہ مطالبات رکھے گئے ہیں اور پھر اس کے بعد نیچے لائے جائے ادھر سے بھی کوئی بات کم کی جائے اور یہ بات آگے بڑھے لیکن ابھی تک تو ہماری دعائیں ہیں ساری دنیا دعا کر رہی ہے کہ یہ کسی طرح سے یہ ڈیڈ لوگ ہتم ہو اور یہ پیس کی طرف ہم جائیں ہدا کریں اس وقت سب کی نظریں جو ہیں لیکن جو اوورال پکچر ہے وہ کوئی حالات کے اچھی طرف جانے کی نہیں ہے اور کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں جو واقعات بڑے انہونے اور بڑے اہامیں ڈسکس کرنا مثال کے طور پہ آج اقوام میں متحدہ کی جنرل اسیمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے سیکریٹی کانسل کا نہیں جنرل اسیمبلی کا جنرل اسیمبلی جس میں ایک سو تیرانوے ملک ہیں اچھا ایسا کبھی ہوا نہیں ہے کہ جنرل اسیمبلی کا اجلاس یہ کوئی ہنگامی اجلاس جنرل اسیمبلی کا کوئی دیارہ دفعہ بلائے گی آج تک آج تک یعنی انیس سو پتاس سے لے کے اور اس میں چونکہ سیکریٹی کانسل کے اجلاس میں آپ کو بتا ہے کہ جو ریشیا نے ویٹو کر دیا تھا انڈیا اور جو چائنہ اور یو ای ای ایبسٹین کر گئے تھے اور دیارہ ووٹ پڑے تھے تو اس کی نتیجے میں بات آگے بنی نہیں تو اب یہ ہو رہا ہے کہ جنرل اسیمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے اور جنرل اسیمبلی کے اجلاس میں دو ایک سو تیرانوے ملکوں میں ووٹنگ ہوگی یہ بڑے بڑا انہونہ سا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا یہ اقوامی متحدہ کی تاریخ کا آج پہلا دن ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے کہ اس میں دو تہائی ملک اگر ٹو تھرڈ مجورٹی ان ملکوں کی رشیہ کے خلاف تلی جائے تو پھر وہ جو یوکرین کی مدد کے لیے دنیا فوجیں بھیج سکتی ہے یا کیا کر سکتی ہے خدا جانے تو ایک اس قسم ایک قرارداد جو البانیہ اور امریکہ کی دانیب سے تھی اس قرارداد کو پیش کیا جائے گا آج جنرل اسیمبلی کے اجلاس میں جنرل اسیمبلی ہنڈرڈ اگ نائنٹی تھیری اس میں ملک ہیں اور اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ یا ہمارے ساتھوں یا ہمارے گینسٹو والی سیچویشن میں امریکہ چلا گیا ہے یا کچھ ملک جا رہے ہیں جو کہ میرا خیال ہے یہ ہے کہ مناسب نہیں ہے اس کا کوئی اس وقت فائدہ نہیں ہوگا یہ بالکل ایسی ہے کہ شروع شروع میں وہ جو اچانک ہوا تھا نا افغانستان میں پہنچ گئے جنگ جیت گئے اچھا جی وہ ادھر پہنچ گئے تو عراق میں ادھر گئے جنگ جیت گئے ایسا نہیں ہے یہ اس کے بڑے لانگ ٹم اثرات اور بڑے جو بھی صرف فیصلے ریاستیں کر رہی ہیں یا ان کے رہنماء کر رہے ہیں یا عوام کر رہے ہیں یا پارلیمنٹس کر رہی ہیں پارلیمنٹس تو نہیں میرا خیال ہے کسی بھی جگہ پہ ایسا تو ہون دیکھنے میں نہیں آ رہا کہ اپوزیشن کے ساتھ یا مدد مقابل کے ساتھ کوئی بھی ملک بیٹھ کے ڈسکس کر رہا ہے بس ان کے رہنمائی اعلانات کرتے جا رہے ہیں لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بھی سے فیصلے ہوں گے ان کے بڑے بڑے دورس اثرات ہوں گے اور اس دورس مثال کے طور پہ مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مثال کے طور پہ امریکہ کی فوراں ہی توجہ جو ہے اب چلی گئی ہے چائنہ پہ اور چائنہ پہ چلی گئی اس لیے کہ کل جب یہ جو کہ ریشن پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اپنا اپنے نیوکلئر ہتھیار جو ہیں ان کو الٹ کر رہے ہیں ہائی الٹ کر رہے ہیں اور ان کو ہم لے کے جا رہے ہیں اور وہ کسی وقت بھی مطلب ان کو ہائی الٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بڑا ایک انہونہ سا انہونی سی بات ہے اور میں نے کل بھی بات کی تھی دوبارہ کہ وہ نیوکلئر ویپنز جو ہیں وہ لینڈ وارشپس جو ہیں وہ سب میرینز اور ائر میں اور ہر جگہ پر انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ میں اپنے الٹ کر رہوں نیوکلئر الٹ کر رہوں اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ امریکہ کی طرف سے جو ہے وہ سینکشنز لگیں اچھا اور امریکہ اس بات میں کامیاب ہوا ایک بڑی کامیابی جو امریکہ کو اس وقت حاصل ہوئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں یا آپ سمجھ لیں کہ پچھلے چند روز میں وہ کامیابی یہ ہوئی ہے کہ جو ویسٹرن الائز یا ان کے یورپ کے الائز تھے وہ سارے امریکہ کے ساتھ یک زباہ ہو گئے ہیں یہ وہ چیز ہے جو پہلے نہیں تھی اچھا یہ کتنا سسٹین کرے گی ابھی کہنا پری میچور ہے ٹھیک ہے ہم بلکل اس وقت ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ ہم نہیں جانتے کہ یہ ہفتے کے بعد یا چار دن بعد یا پانچ دن بعد حال آپ کہاں کھڑے ہوں گے لیکن اس وقت ہی ہے کہ امریکہ نے واپس اپنا جو ایک پورا الائنس نیٹو الائنس اور یورپ وہ سارا کا سارا جو ہے وہ اکھٹا ہو گیا اور اس میں مطلب جیسے جرمنی نے اپنی پوزیشن ہمیں پتا ہے کہ جرمن چانسلر کی پوزیشن ایک ڈیفرنٹ پوزیشن تھی پوزیشننگ تھی اب جرمن پوزیشن ڈیفرنٹ ہے جرمنی نے کہا ہے کہ یہ وہ جرمنی ہے نا جو پانچ ہزار ہیلمٹس بھیج رہا تھا لیکن اب جرمنی نے کہا ہے ہم اپنا جو ڈیفرنس بجٹ ہے اس کو بھی بڑھانے جا رہے ہیں ہم وہاں پہ ٹینکس بھی بھیج رہے ہیں ہم وہاں پہ جو ہے وہ مطلب ہے کہ فوج بھی فوج تو نہیں بھیج سکتے لیکن ٹینکس اور اسلا اور یہ سارا بھیج رہے ہیں اچھا یہ اب دیکھیں اصل میں یہ جو میں نے آپ سے کہا رہا ہے کہ جب بھی ہم یعنی جرمنی اور رشیہ اچھا جرمنی جو ہے اس نے رشیہ کے خلاف جانے کا فیصلہ کر لیا آخر میں